حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں انسان کی اقل کو بڑھاتی ہیں چار چیزیں انسان کی اقل کو بڑھاتی ہیں اگر بندہ ان چار چیزوں پر عمل کر لے تو انسان کی اقل بڑھ جاتی ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلی بندہ فضول باتوں سے دور ہو جائے یعنی جس بات سے نہ تو دنیاوی فائدہ ہے نہ تو اس سے آخرت میں کوئی فائدہ ہے تو ایسی فضول بات سے بندہ دور ہو جائے پرہیز کریں پہلی بات اس سے اقل بڑھتی ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں دوسرا مسواق کا اہت امام کریں بندہ مسواق کرتا ہے تو اس کی بدکس کے اس کی اقل بڑھ جاتی ہے اس کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے اقل بڑھ جاتی ہے یہ حضرت امام شافع فرما رہے ہیں اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھنے سے رب تبارک وطالعہ اقل کو بڑھا دیتا ہے علماء اکرام کی سنگت میں اگر بیٹھو گے تو رب تبارک وطالعہ تمہاری اقل کو بڑھا دے گا یہ چار باتیں آپ غور کریں اس میں تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کی سنگت کو اختیار کر لو میرے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہر روز ملتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ کیا نیک ہیں وہ کیا گنے گار ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے اگر وہ گنے گار ہے تو ان سے دور رہنا چاہیے کیونکہ وہ شخص تو کتے سے بتر ہے مالک بن دینا نے کہا کہ وہ شخص تو کتے سے بتر ہے ایسے انسان سے دور رہنا چاہیے مالک بن دینا چاہیے